بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم دوستو میں ہوں سامانی چوہان اور آپ دیکھ کر میرا یوٹیوب چینل چوہان فارمین آج جی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ تقریباً بیسویں دن جکس نکلنا شروع ہو گئے تھے اور آج بائیسویں دن ہے تقریباً تیز گھنٹے کے بعد میں جو ہے وہ ان جکس کو جنو نکال رہوں جو انڈے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اور جو جکس ابھی فریش نکل رہے ہیں ان کو ابھی انکوبیٹر میں ہی رہنے دیں گے اور جو نکل آئے ہیں اور خوشک ہو گئے ہیں اور تیز گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں ان کو میں جینا وہ بروڈر میں شفٹ کرنے لگا ہوں یہ لازمی بات یاد کیے گا کہ جو چوزہ نکل رہا ہے انڈے سے اسے کم از کم تیز سے چھتیز گھنٹے آپ نے انکوبیٹر میں ہی رہنے دینا جب اس طرح سے یہ خوشک ہو جائیں گے اپنے پر جو ہے وہ خوشک ہونے کے بعد اس طرح سے کھل جائیں گے تو پھر آپ جینا اس کو بروڈر میں شفٹ کریں ٹھیک ہے جی شفٹ ہونے کے بعد اس کا جو تیمپریچر کو صرف آپ نے منٹین کرنا ہے اور بروڈر میں چھوڑ کے ان کو کم از کم ایک گھنٹہ فری رہنے دیں ایک گھنٹہ آپ نے کم از کم اس طرح سے برادر میں برڈ گھومتے پھرتے رہیں جب آپ کا تیمپریچر تیس سے پینتیس ہوگا تو تب آپ کے برڈ کھلے کھلے بھاگے پھریں گے اکٹھے میں جھوڑ کے لیے بیٹھیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ نے ہمیشہ تیمپریچر کا خیار رکھنا ہے اس کے پھر ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد آپ نے سادہ پانی دینا ہے اور ان کو مکعی کا دلیہ بلکل پوڈر ٹائپ بنا کے پھر آپ نے اس کو دینا ہے تاکہ یہ اس کو ایزیلی کھا سکیں آپ نے اس طرح سے برڈ جو سو رہا ہو اسے آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا کچھ دوست کہتے ہیں کہ اس کو گھوماتے پھرانا چاہیے بھگانا چاہیے تاکہ ان کی زردی وہ حضم ہو اس طرح کی کوئی ایسی حرکت نہیں کریں کیونکہ یہ برڈ ہیں یہ ہمیشہ ہمارے بچوں کی طرح ہی ہیں جس طرح کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی نین پوری کرتا ہے تو اسے نین پوری کرنے دیں ٹھیک ہے جی آپ نے پہلے دو دن جینا وہ سادہ پانی دینا ہے بس آپ نے تیمپریچر کو منٹین رکھنا ہے تیمپریچر آبا کم از کم تیتیس سے پینتیس کے ترمیان میں ہونا چاہیے اور تھوڑا سا اگزاست کا فیار رکھی گیا تو انشاءاللہ جی نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ